نمشکار نیکس نائی نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں آپ کے ساتھ تنوز دکشت اور آمارے ساتھ موجود ہیں حمان سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہم آج بات بات کرنے والے ہیں لوگ سبہ دوہجار چوبیس کے چناووں پر جو چوتھے چنگ کی متدان ہونے والے ہیں ان میں بیہار کی پانچ سیٹوں پر متدان ہے لیکن سب سے زیادہ چرچہ میں جو سیٹ ہے وہ ہے سمستی پورسی اب اس سیٹ چرچہ میں کیوں ہے کیونکہ اس سیٹ سے دو منتریوں کے بیٹے بچے اس بار جناوی میدان میں ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اشوک چودری کی بیٹی شاموی چودری اور اس کے بعد بات کریں گے مہشپر ہجاری کے بیٹے سنیہ ہجاری کی سر یہ دونوں ہی بچے جو ہیں منتریوں کے بچے ہیں ایسے میں کہی نہ کہی نے ٹکٹ دیا گیا ہے سمستی پورسیٹ سے اور ایسے سیٹ یہ مانی جاتی ہے اب ایسے میں کیا آپ دیکھتے ہیں اس سیٹ پر بی جے پی کی جیت دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں لیگر بندل کا دیکھیں بلکل پہلی بات تو سمستی پورسیٹ ہمیشہ چرچہ میں رہی سخاص کرے اس بات کو لے کر کیونکہ یہاں سے یہ بات تک کہی گئے کہ ٹکٹ بیچا جاتا ہے دیکھیں دوسری بڑی بات جو ہے تنوچ کی جی ڈیو کے ساتھ میں ہمیشہ سے چرچہ کہاں پا رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوزار بیس میں جب یہاں پر بیدان سوار چناؤں ہوتے ہیں پورے کا پورا چناؤں چرچہ پاس بن ہے نتیش کمار کے اوپر لڑا ان کو ہمیشہ سے علوشنہ کی تمام برا بھلا کہا دیکھیں جیسے ہی دیکھا جا رہا ہے کہ ان کو پانس سیٹیں مل جاتی ہیں دوزار چوبیس کے لفظار چناؤں میں ان کی بولتی جو ہے ایک الگ سور میں نظر آتی ہے وہ کچھ اور بولتے ہوئے دکھائی پڑھتے ہیں کچھ اور کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جو لگ رہا تھا کہ شاید جی ڈیو کے ساتھ میں کبھی کھڑے بھی نہیں ہوں گے وہی چرچہ پاس بن جی ڈیو کے منتری کی بیٹی کو سامبی کو یہاں سے ٹکٹ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چراک پاس بن جو ہیڈے پریوردن ہیں وہ کس طرح سے ہوا اور کس طرح سے وہ جی ڈیو کے پخش میں دکھائی پڑھ لیا تو یہ اپنے ہاں پہ حیرانی کی بات ہو جاتی کیونکہ اس طرح سے اگر چراک پاس بن جو ہیں جو راجیتی کریں گے تو کہیں نہیں کہ ان کا جھگا اور جی ڈیو کے طرف بی جی پی کی طرف نظر آئے گا اور یہاں پر بی جی پی اور جی ڈیو ان کو اپنی طرح سے استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ ابھی چار سے پانس ٹیٹوں کے اوپر چراک پاس بن جانتے ہیں یہ سمجھ سے ایک ہے اور آنے والے دنوں میں یعنی کی تیرہ مائی کو یہاں پر چناب ہونے والا ہے تو ایسے میں یہاں جو چراک پاس بان ہے جس طرح کی بھومی کا بنانا چاہتے ہیں جس طرح کا کہہ سکتے ہیں ماحول بنانا چاہتے ہیں سب سے بڑی بات کی سامنوی چودھری کو اتارنے کے پیچھے کا ترخ وہ نہیں دے پا رہے ہیں کہ آکر ان کی پارٹی میں کیا پرتیاشیوں کا عقال پڑ گیا تھا جو اس طرح سے انہوں نے دوسری پارٹی کے جس کے خلاف ہو رہے ہیں بڑی بات یہ ہو جاتی ہے تو انہوں کی اس کے خلاف انہوں نے پورا چناب لڑا ہے آج انہی کی پارٹی کے ایک منتری کی بیٹی کو کوئی ٹکٹ دیتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ سوال اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے وہیں دوسرا جو نام ہے سنی کا وہ بھی کہنے کہیں اس فائٹ میں ہے چناؤں میں تو آپ دیکھنا ہوگا دلچسل پر یہ کیا یہاں پر جو آر جیڈی کھیما ہے یعنی کی جو انڈیا کٹ بند نے کیا یہاں پر وہ ایک بڑی بھومی کے میں نظر آئے گا یا پھر انڈیا کنوا جو ہے یہاں پر تینوں کی جو پارٹیاں خاصے چلاک پاسبان جے ڈیو اور بی جے پی مل کر ایک طریقے سے یہاں پر جیت درج کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں سر بات اگر پرتیاشوں کی کری جائے تو بارہ پرتیاشی اس بار سبستی پورٹ سیٹ سے میدان میں ہے اور یہ سیٹ اس بار اس لیے بھی خاص بن جاتی ہے کیونکہ مقابلہ صرف خاص طور پر ایل جی پی اور کانگریس کی بیچ پر نہیں ہے مقابلہ میں اس بار بی ایس پی پارٹی بھی ہے بی ایس پی پارٹی نے اس سیٹ سے رام لکھن مہتوں کو دے کے چناوی میدان میں جو تا رہا ہے اب کس کے لئے مشکل حسابت ہو سکتی آپ کی نظر میں ایل جی پی کے لیے یا پھر کانگریس کے لیے دیکھیں بلکل پہلی بات بی ایس پی رضی کر آپ نے کیا دیکھیں کہ بی ایس پی لگتار پریاستو کر رہی تمام دوسرے راجیوں میں تمام دوسری کہہ سکتے ہیں اتر پردش کے علاوہ جو تمام جگہ پر چناو ہو رہے ہیں چاہے رائستان کی بات کریں بیہار کی بات کریں کی بی ایس پی کوئی بار پھر سے ری اسٹیبلش کیا جائے لیکن دیکھیں چناو سے این وقت پہلے کسی کے نام کا اناؤنسمنٹ کر دینا چناو لڑا دینا ایسا ہی لگتا ہے جیسے صرف خانہ پورٹی کی بات ہو یہاں پر کیا وہ ایسی ہے جو بورٹ کاٹ کر کہنا کہیں جو ڈی اے کنوے کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں یہ بھی لگتار کہا جا رہا ہے کیونکہ سمجھتی پورٹ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں ایسی سیٹ ہے سرکشی سیٹ مانی جات جو ہے کہ کہہ سکتے ہیں سمجھتی پورٹ ہے یہاں پر اگر مہابتی کا پرچائش یہ اترا ہے تو ظاہر بات ہے کہ بورٹ کاٹنے کے مقصد سے اترا ہے ایسے میں کس کو وہ نقصان پہنچائیں کس کو فائدہ پہنچائیں گے یہ تو چار جن کو پتہ لگ پائے گا لیکن بلکل بی ایس پی کا وہاں پر اترنا کہنا کہ بورٹ کاٹنے والا جنیتی ضرور نظر آتی ہے کیونکہ ایسے ہم نے کئی اگزامپل دیکھیں جہاں پر اس طرح کی پارٹیاں میدان میں اترتی ہیں بورٹ کاٹ کر کہنا کہیں دونوں جو بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں ان کو نقصان پہنچاتے ہوں نظر آتی ہیں یہی کام شاید مہابتی مکہ جو مقابلہ ہے وہ سیدھا سیدھا ڈی اے اور انڈیا گھٹواندن کے بیج میں یعنی کی جو ہم تیرہ مائی کو مقابلہ دیکھیں گے اس میں دو اہم پارٹیوں کو بیج مقابلہ ہے ایسے میں بی ایس پی کی اگر بھومکہ کی بات کی جائے تانوش تو بہت صرف ووٹ کاٹنے والی بھومکہ میں ہی ایک بار پی نظر آنے والے ہیں سر بات اگر دیکھ 2019 کی کری جائے تو 2019 میں اس سیٹ سے ڈیل جی پی کے پرتیاشی رام چندر پاسبان نے جیت درج کری تھی اور ان کو ووٹ ملے تھے تقریباً پانچ لاکھ باسٹھ ہزار چاہ سو تیہ تالیس یہ آکڑا اپنے آپ میں بہت بڑا ہے وہیں کانگریس کی جو پرتیاشی تھی ڈاکٹر اشو کمار ان کو ووٹ ملے تین لاکھ دیس ہزار آٹھ سو تقریباً یہ فرق دیکھا جائے تو دو لاکھ کا فرق ہے جیت بڑی درج کری تھی مطلب یہاں پر ایل جی پی کے پرتیاشی تھی ایسی میں ان کا ٹکٹ کارٹ کر شام بھئی کو ٹکٹ دینا یہ کس حد تک مطلب نفتان ڈائک ہو جاتا ہے دیکھیں بلکہ زائن سی بات ہے اور دوسری بڑی بات یہ بھی ہے دیکھیں تنوچ کی استعملی کا ماحول کچھ اور تھا آج جس طرح سے تیز بھی یادو ایکٹیب ہیں جس طرح سے لگتار پورے فلکھوم میں نظر آتے ہیں ہر ایک بیدھان سبا میں جا کر ہر ایک لوگ سبا سید پر جا کر جس طرح تاورتوں انہوں نے پرچار پرسار کیا ہے اس نے بی جی پی کی نیند حرام کر دیا اور ظاہر چی بات ہے کہ یہاں پر جی ڈی او ال جی پی اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو جی ڈی او کے ساتھ مل کر جو آگے بڑھنے کا پریاض ہو رہا ہے کہ اس کو جھٹکا لگتا ہوا نظر نہ آئے کیونکہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو مکے سہنی ہے وہ بھی جو انڈیا گھٹ مندوں کے ساتھ میں نظر آتے ہیں تو بوٹا پر تو اثر بہت پڑھنے والا اور ظاہر بات ہے کہ آپ نے جس طرح سے کہا کہ اچوک کا ٹنگٹ کاٹ کر ایک کہہ سکتے ہیں نئی جو کہہ سکتے ہیں کہ نئے پلتیاشی کو اتارنا کتنا کہہ سکتے ہیں کہ فرق ڈالتا ہوا نظر آئے گا کتنا اثر ڈالتا ہوا نظر کہ سمجھتی پر مقابلہ دلچسپ ہونے والا ہے اور جس طرح سے یہاں پر لوگ ووٹ کرتے ہیں بلکل آپ کی مان کر چلیے کی کاٹے کا مقابلہ اس بار ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پر جو تیجس بھی ہیں انہوں نے جیسا ماحول بنایا ہے ساتھ میں چراغ پاس میں نے جو محنت کی ہے اب جنتہ کس کی محنت کو یا کس پارٹی کو سلام کرتے ہیں نظر آتی ہے یہ چار جون کو ثابت ہو پائے گا سر آخری سوال مقابلہ لینا چاہوں گا اور کم شب دوں میں میں اس کی امید کروں گا جواب کی دراصل دوہزار چودہ میں اگر بات کری جائے تو کاتے کی ٹکر میں تین پارٹی آتی ہے لجو پی کانگریس اور جیڈیو بھلی دیکھیں اس بار ساتھ لے دوہزار چودہ میں الگ تھی لجو پرتیاشی دی رام چندر پازوان ان کو ووٹ ملیتی دو لاکھ ستر ہزار چار سو ایت کانگریس کے پرتیاشی ڈاکٹر ستر اشو کمار کو ووٹ ملیتی دو لاکھ تریسٹ ہزار پانسو انتی مصلاب یہ فرق مال لیجی آپ ساتھ ہزار تقریمم ووٹوں سے جیت درج کری تھی الگ پرتیاشی وہ تیسری نمبر پر رہتے مہشور ہزاری جن کو ووٹ ملیتے دو لاکھ اب اس بار تو دیکھئے ایک تا دیکھنے کو مل رہی ہے بھئی ایک ساتھ چناب لڑ رہے ہیں تو یہ ووٹ سیمپل سی بات ہے ان کے پاس جائیں گے ایسے میں اگر اکیلے جناب لڑتی یہ گھڑ بندل اگر ایک نہ ہوتا تب استیتی کیا ہوتی کیا کانگریس تب جیت آسانی سے درج کر سکتے کی بلکل ظاہر سی بات آپ اس صحیح کر کیونکہ دیکھیں گھڑ بندل بڑتا ہے تو فرق تو پڑتا ہے دیکھئے اگر آپ دیکھیں کی بی جی پی جی ڈیو اور ایل جی پی اگر ایک ساتھ آتی ہے تو آپ یہ مان کر چلیے کہ یہاں پر طاقت پڑھ جاتی ہے لیکن تقنیقی طور پر دیکھا جائے تو وہاں پر کانگرس پارٹی ہے آجی ڈی ایس کے علاوہ مکہ سینی بھی نظر آتے ہیں تو یہ بھی جو مقابلہ ہے بہت ٹکر کا نظر آنے والا ہے بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں چنوٹی پوری مقابلہ ہونے والا ہے اتنا آسان نہیں ہونے والا اسی لیے کراک پاسبان لگتار جو پرچار پرسار کرتے رہے میں تیز بھی لگتار پرچار پرسار کرتے رہے مکہ سینی لگتار یہاں سے بہاں جو پرچار کرتے رہے ہیں تو ایسے میں مقابلہ بہت دلچسپ جو مہر لگی وہ متتاتاؤ کیلئے کیس طرف وہ جانا چاہتے ہیں بوٹرز کی طرف اپنا روپ دکھانا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ میں بہت ضروری ہونے والا دیکھنا ہے لیکن ہاں یہ ضرور کہا جائے گے سمجھتے پور پر اس بار مقابلہ جو ہے وہ بہت چنوٹی پور ہے بہت زیادہ کہہ سکتے کلوس فائٹ یہاں پر نظر آئے گی کیونکہ یہاں پر نا صرف ایل جی بی کے لیے مقابلہ آسان ہوگا نا صرف کانگریس کے لیے مقابلہ آسان ہوگا بلکہ دونوں ہی کہہ سکتے پکشوں کے لیے یہاں پر چنوٹی جو ہے بہت بڑی ہونے والی اب انتیم جو کہہ سکتے ہیں جو جج ہوں گے وہ جنتہ ہوگی اب وہ کس پہ فیصلہ کرتے کس پہ مہر لگاتے یہ چار جون کو دیکھنے والی بات ہونے والی ہے جی واقعے میں چار چون کو بلکہ صاف ہو جائے گی پیچر جو ہبر بنتی دکھائی دے رہی ہے کہ آخر کار سمجھتی پر سیٹ پر ایل جی پی کا جادو چلے گا یا پھر کانگریس کا جادو چلے گا اور بی ایس پی ان دونوں میں کس کا کھیل بگاڑتی نظر آئے گی کھیر آپ کو کیا لگتا ہے اپنی پرتکی ریاں ضرور دیجئے کمنٹ باکس میں کہ آخر کار بی جی بی ایس پی کا اچانک سے اس سیٹ سے اپنا امیدوار اپر اتارنا کس کے لئے فائدے بند سابیت ہو سکتا ہے اور کس کے لئے گھاٹ سابیت ہو سکتا ہے اگر آپ ہمارا ویڈیو پسند ہے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چین کو ضرور سبسکرائب کریں